بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں ویلکم ٹو آن لائن کلاس آف سپیرو کالیج میں یہاں والی جیسے پچھلے ٹاپک پچھلے لیکچر بیٹا آپ کو یاد ہوگا ہم نے گوچ پیسک ٹرمینولوجیز کو دیکھا تھا سالیڈ کی میکینیکل پروپرٹی سے ریلیٹڈ آج بھی جو ہم ایک پوائنٹ دیکھنے والے ہیں وہ بیسکلی ایک سٹریس ٹرین کرو کو ہم دیکھنے والے ہیں جو ہمیں سالیڈ کی پروپرٹیز کے بارے میں بتاتا ہے سالیڈ کی میکینیکل پروپرٹی کا اگر ہمیں پتہ لگانا ہو تو پھر ہم سٹریس ٹرین کرو کی بات کرتے ہیں اس سٹریس ٹرین کرو کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں دیفنیشن یہاں پر لکھ ہوئی ہے آگے ہم اس کو بھی دیکھیں گے اگر ہم نے دیکٹائل میٹریل کی میکینیکل پروپرٹیز کو دیکھنا ہو تو ہم سٹریس ٹرین کرو ٹرہ کرتے ہیں جس میں along x-axis ہمارے پاس کیا ہوتی ہے سٹرین ہوتی ہے and along y-axis ہمارے پاس سٹریس ہوتی ہے اس سٹریس ٹرین کرو سے جو کس طرح کا نظر آتا ہے یہ ہے سٹریس ٹرین کرو اس سٹریس ٹرین کرو سے کچھ ایمپورٹنٹ ٹرمز کا کچھ سالیڈ کی ایمپورٹنٹ پروپرٹیز کا ہمیں پتہ چلتا ہے ان پروپرٹیز کو ون بے ون ہم آج دیکھنے والے ہیں سب سے پہلی چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بیسکلی ایک مشین ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں tensile testing machine ایک مشین ہوتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں tensile testing machine اس میں ہم کیا کرتے ہیں for example ایک وائر ہے جس کو میں نے سٹریس ٹرین کرنا ہے جس کی پروپرٹیز کا میں نے پتہ لگانا ہے تو اس tensile testing machine کے دو جاوپس ہوتے ہیں ایک اپر جا ہوتا ہے اور ایک آپ کے پاس لور جا ہوتا ہے دو جبڑے ہوتے ہیں ان کے درمیان میں اس وائر کو fix کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان میں اس وائر کو کیا کر دیا جاتا ہے fix کر دیا جاتا ہے یعنی یہاں پر clamps ہوتے ہیں جن کی مدد سے ان کو fix کر دیا جاتا ہے اب وہ tensile testing machine میں ہوتا یہ ہے کہ جو لور جا ہے یہ موہ بل ہے یہ نیچے کی طرف جاتا ہے جب یہ لور جا نیچے کی طرف جائے گا تو اس وائر کے اوپر آپ فورس لگا رہے ہیں جس فورس سے اس کی length volume shape change ہوگا بسکلی ہم length کی بات کر لیتے ہیں یہ جو وائر جو موٹی سی ایک وائر ہوگی یہ thin ہونا شروع ہو جائے گی اس کا cross-sectional area change ہونا شروع ہو جائے گا length change ہونا شروع ہو جائے گی ہم اس کو نیچے move کراتے جاتے ہیں کراتے جاتے ہیں تب تک جب تک یہ وائر break نہیں کر جاتی جب تک یہ وائر break نہیں کر جاتی اس کا مطلب یہ ہوا آپ نیچے کی طرف force لگا رہے ہیں stress لگا رہے ہیں جس کے نتیجے میں اس میں کیا produce ہو رہا ہے strain produce ہو رہا ہے اب اس کے ساتھ ایک کیمرہ ہوتا ہے جس کو ہم computer screen ہوتی ہے اس computer screen کے اوپر basically graph plot ہو رہا ہوتا ہے curve plot ہو رہا ہوتا ہے جیسے جیسے یہاں پر stress لگا دی جاتے ہیں strain produce ہوتی جاتی ہے اور ساتھی ساتھ وہ curve آپ کو مل جاتا ہے computer screen کے اوپر اس curve کو basically ہم نے study کرنا ہے اور وہ curve جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ یہ والا curve ہوتا ہے اب یہ ہے along xx strain along yx stress ہے اب initialی کیا ہوگا؟ جیسے جیسے انیشلی جا نیچے کی طرف move کرے گا جیسے جیسے انیشلی جا نیچے کی طرف move کرے گا تو آپ stress apply کر رہے ہیں تو اس کے اندر strain produce ہوگی تو اگر ہم اس point کو دیکھیں O سے A تک کو دیکھیں تو O سے A تک دیکھیں جیسے جیسے stress بڑھتی جا رہی ہے اسی طرح strain بھی بڑھتی جا رہی ہے یعنی یہ جو ہے approximately ایک straight line ہے جو شو کر رہی ہے جیسے جیسے stress بڑھے گی اسی ریشو کے ساتھ strain بڑھے گی تو the portion OA of stress is called proportional region اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں proportional region کیونکہ stress directly related ہو ہوتی ہے strain O سے A region جو ہوتا ہے اس میں stress اور strain کا direct relation ہوتا ہے یعنی stress بڑھے گی تو strain بھی بڑھے گی clear کی بات and the point A is called proportional limit A وہ point ہے جس کو ہم کہتے ہیں proportional limit یعنی یہ proportional limit کی limit ہے اس کے بعد stress اور strain directly related نہیں رہتے تو یہ basically ایک ایسا region ہے جس میں O سے A تک جب آپ force لگاتے ہیں stress لگاتے ہیں تو strain بھی produce ہوگی اور دونوں directly related ہوں گے the stress at point A is called proportional stress اور اسے ہم sigma P سے represent کرتے ہیں point A پہ جو stress ہوگی that is proportional stress that is represented by sigma P next two point ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم elastic region کہہ رہے ہیں stress اور strain directly related proportional limit والے region کو ہم کیا کہہ رہے ہیں elastic region کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا بیٹا A تک آپ stress لگاتے جاؤ A تک کہیں بھی آپ stress کو remove کریں گے یہ body اپنی original region میں آ جائے گی تو یہ جو آپ کے پاس portion ہے that portion could be named as elastic region کیونکہ body اپنی original shape میں آ سکتی ہے next point بات کرتے ہیں from A to B stress and strain are not proportional دیکھیں A سے B تک اب مزید وہی بات آ گئی اب مزید stress بڑھاتے جا رہے ہیں strain تو بڑھتی جا رہی ہے A کے بعد لیکن اب A سے B تک یہ approximately ایک line ایسی بن رہی ہے جو straight نہیں ہے approximately جو with inclined straight نہیں ہے تو یہ جو line اب show کر رہی ہے یہ line show کر رہی ہے کہ stress and strain are no more proportional یعنی اب stress بڑھانے سے اتنی strain produce نہیں ہوگی جتنی پہلے ہو رہی تھی یعنی stress ڈبل گی تو strain ڈبل نہیں ہوگی بلکہ شاید کہیں زیادہ وہ change ہو تو یہ وہ region ہے جہاں پر A to B یہ proportional نہیں ہوں گے لیکن ابھی بھی یہ elastic region کے اندر ہے ابھی بھی یہ کونسی region کے اندر ہے elastic region یعنی ابھی بھی آپ force remove کروگے وہ original shape میں آ جائے گا تو but if the stress is removed at point O and B the curve retraces its path and material returns to original shape یعنی O سے B تک original shape ہو سکتی ہے O سے A proportional limit O سے B elastic region when you remove this stress the body will come to its original shape that is why it's named as elastic region yield point what is yield point یہ وہ point ہے جس سے پہلے آپ کے پاس elastic region جس کے بعد elastic نہیں ہے بلکہ plastic ہے plastic means permanent deformation the B is the yield point B point is called yield point the stress at B is called elastic limit stress B تک جو stress لگ رہی ہے وہ elastic limit کی stress ہے جس کو ہم sigma E سے represent کرتے ہیں B تک کی جو limit ہے that is elastic limit جس کو ہم sigma E سے represent کرتے ہیں below yield point elastic region above yield point plastic region B سے نیچے elastic B کے بعد plastic تو B is the point where a phase change produced from elastic to plastic so that is why this point is known as yield point اور B تک جو B point تک جو limit of stress ہے that is known as elastic limit stress تو یہاں پر ہم نے دیکھا proportional limit elastic limit and then yield point clear تو B کے بعد بیٹا کیا شروع ہو جائے گی permanent deformation the plastic deformation the region in which material become permanently changed and does not come does not recover its original shape or dimension after the stress is removed is called plastic region so region جس میں permanent deformation start ہوگی that is plastic region the portion B to C is called plastic region this portion B to C the permanent deformation start جس wire کو آپ کھینچ رہے ہیں اب وہ مکمل طور پر change ہو چکی ہوگی اب وہ تین ہونا شروع ہو جائے گی اب وہ مکمل طور پر change ہو گئی this B to C region is known as plastic region یہ آپ کے پاس plasticity بھی کہلاتا ہے جیسے وہ elasticity تھی ultimate tensile strength ultimate tensile strength ہے وہ maximum strength جو material برداشت کر سکتا ہے without breaking the maximum stress that material can withstand is called ultimate tensile strength یہاں تک دیکھیں یہ maximum stress ہے جو material نے برداشت اگر یہاں سے perpendicular draw کریں stress پہ تو یہ maximum value ہے تو maximum stress جو material bear کار سکتا ہے بغیر ٹوٹے وہ آپ کے پاس کیا کہلاتی ہے ultimate tensile strength اس کو sigma m سے represent کرتے ہیں یعنی c point پہ stress ہوگی that is sigma m آپ نے مزید stress بڑھا دی c کے بعد stress بڑھائی یہ curve نیچے آنا شروع ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے تھوڑی سی stress لگاؤگے huge strain produce ہوگا minor c stress لگاؤگے huge strain produce ہوگا یعنی جیسے دیکھو نا wire کو کھنچتے جا رہے وائر پتلی ہوتی تو یہ اب آپ کے پاس fracture stress ہوگی the stress at which material gets break ٹوٹ گیا اس کا fracture stress کا نام دیتے ہیں sigma f سے represent کرتے ہیں اور یہ stress strain curve point d پہ ہوگی یہ آپ کا graph ہے جو material کی property کو show کر رہا ہے کتنی دیر تک کون سی limit ہے جہا تک آپ گھر copper ہے سپوز یہ copper کا graph ہے تو یہاں سے آپ کو بتا چل جائے گا b point یعنی کتنی limit تک یہ elastic رہے گا تو اتنی stress apply کریں گے کہاں تک یہ maximum stress برداشت کر سکتا ہے اور کہاں پر یہ ٹوٹ جائے گا یہ سیاری values آپ کو یہاں سے گراف سے مل جائیں گی last پہ ductile اور brittle material کی definition ہے یہ پچھلے topic میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں جس میں آپ کے پاس پاس دیکٹائل جائے جس جس پہلے پہلے elastic limit تھی پھر پھر ٹوٹا تو یہ brittle کا graph ہے دوسرا آپ کے پاس ہے دیکٹائل کا graph تھا دیکٹائل ہے تو brittle کیا ہوگا جو ٹوٹ جائے جیسے elastic limit reach ہو یعنی اگر brittle graph کی بات کریں تو بی تک ہوگا کیونکہ بی کے اوپر اس کا fracture stress بھی ہوگی fracture بھی ہوگا بی پر وہ ٹوٹ جائے گا یہ آپ کے پاس graph stress train curve جس کو ہم نے آج پڑا یہاں تک ہمارے بیٹا lecture ہوتا wind up next ملگات ہوگی انشاءاللہ next lecture میں تب تک اللہ حافظ